السلام علیکم دوستو دوستو دنیا کے تقریباً ہر ملک میں اجائب گر ہوتے ہیں اور آپ کا بھی کسی نہ کسی اجائب گر میں جانے کا اتفاق ہوا ہوگا مگر آج ہم آپ کے لیے دنیا کے دلچسپ و عجیب اجائب گر لے کے آئے ہیں جو آپ کے لیے یقیناً بہت حیرت انگیز ہوں گے مگر آگے برنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے انڈر وارٹر میوزیم دوستو پانی میں مجود یہ اجائب گر میکسکو کے علاقے کین کون میں واقع ہے جو دنیا کا انوکھا اور دلچسپ اجائب گر ہے یہ اجائب گر ایک مہرے حیاتیات اور ایک برطانوی آرٹسٹ جیسن کے درمیان تاون سے قائم ہوا یہ ہوتا خوروں میں سمندری زندگی کے متعلق دلچسپی پیدا کرتا ہے یہ پانچ سو سے زائد مجسموں پر مشتمل ہے جو کہ سمندر کی زمین کے ساتھ مضبوطی سے جرے ہوئے ہیں ان پانچ سو مجسموں میں سے زیادہ تر مجسمیں برطانوی مجسمہ ساز جیسن نے بنائے ہیں جبکہ باقی میکسکن مجسمہ سازوں نے بنائے ہیں دوہزار نو میں اس پارک کو شروع کیا گیا اور دوہزار دس میں اس کو عام لوگوں کے لیے سرکاری طور پر کھول دیا گیا یہ مرجان کی چٹانوں کو بچانے اور ان کی افضائش کے لیے بنایا گیا سیاہ اس جگہ کو سکوبا ڈائونگ یا انڈر وارٹر بورڈنگ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں دممیز میوزیم میکسکو کے شہر گوانجاٹو میں مجود ایک اجائب گھر دل دہلا دینے والا منظر پیش کرتا ہے جس کی وجہ اس اجائب گھر میں مجود مردے ہیں مختلف کیمیکلز کی مدد سے ان مردوں کو درست حالت میں رکھا جاتا ہے اس اجائب گھر میں داخل ہوتے ہی ایک مردہ بچہ ڈسپلی پر لگایا گیا ہے جو کہ سیاہوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے گوانجاٹو شہر انیسویں صدی میں ایک چھوٹا سا کان کرنی والا قصبہ تھا انیسویں صدی کے وسط تک یہاں سینکروں لاشیں دفن کی گئیں جس کی وجہ سے وہاں لاشیں دفن کرنے کے لیے جگہ کم پر گئی اور شہر کی انتظامیہ کی جانب سے لاشوں کو دفن کرنے پر ٹیکس لگا دیا گیا جو خاندان اس ٹیکس کو بھر نہیں پاتے اس خاندان کے لوگوں کی لاشوں کو مختلف کیمیکلز لگا کر ممیفائٹ کر دیا جاتا یہاں کے قدرتی موسم کی وجہ سے یہ لاشیں مفعوظ رہیں اور اب ان لاشوں کو اجائب گھر میں نمائش کے لیے رکھ دیا گیا ہے جس سے انسانیت کے علمبرداروں کو مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے بعض سیاہ مردوں کو تفریح کے لیے اس طرح اجائب گھر میں دیکھنا پسند نہیں کرتے جبکہ بہت سے لوگ صرف تجسس کی وجہ سے یہاں آتے ہیں میوزیم آف ٹائلٹس نیو دہلی کے سولابہ انٹرنیشنل میوزیم میں بہت سے قدیمی غسل خانے موجود ہیں جن میں پچی سو قبل مسیح سے اب تک کے غسل خانوں کی تاریخ موجود ہے اس کے علاوہ رومن سلطان کا استعمال کردہ سونے کے پانی چرہ غسل خانہ بھی موجود ہے ٹائم میکزین کے مطابق یہ عجیب اجائب گھروں میں سے ایک ہے اس عجیب گھر میں تین قسم کے غسل خانے موجود ہیں قدیمی غسل خانے، قرون وستہ کے غسل خانے اور جدید غسل خانے یہ عجیب گھر انیس سو بانوے میں قائم کیا گیا بھارت کی نصف سے زائد عبادی کے پاس غسل خانے موجود نہیں ہیں اس عجیب گھر میں دراصل لوگوں کو غسل خانوں کی اہمیت سے اگاہی دی جاتی ہے وینٹ ہیون وینٹ لیکاوسٹ میوزیم دوستو یہ دنیا کا واحد عجیب گھر ہے جہاں نو سو سے بھی زائد کٹ پتلیاں موجود ہیں جن میں بیس ممالک سے لائی گئی کٹ پتلیاں بھی شامل ہیں اس کے علاوہ یہاں یادگاریں، تصویریں اور کتابیں بھی موجود ہیں انیس سو دس میں ویلیم شیکسپیر نے پہلی کٹ پتلی خریدی اور یہاں سے شیکسپیر کا کٹ پتلیوں کا زخیرہ شروع ہوا اور انیس سو چالیس تک یہ زخیرہ بہت بڑا ہو گیا یہاں تک کہ انیس سو باسٹ میں شیکسپیر کو کٹ پتلیوں کے لیے ایک لہتہ امارت بنوانا پڑی اب یہ عجیب و غریب عجائب گھروں میں سے ایک ہے تارچر میوزیم کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پانچویں سے پندرویں صدی عیسوی کے ترمیان لوگوں کو کیسے سزائیں دی جاتی تھی دوستو نیدرلینڈ کی شہر امیسٹر ڈیم میں ایک ایسا عجائب گھر مجود ہے جہاں تشدد اور سزا دینے والے علات اور ان سے مطلق بہت سی معلومات مجود ہیں جن کو جان کر آپ کے رونگٹے کھرے ہو سکتے ہیں ان علات میں گردنزن ریگن سٹوک انگوٹے کو مرورنے والا علا فلوٹ آف شیم کھوپری توڑنے والا علا لوہے کا تبوت جیسے چالی سے بھی زیادہ تشدد پہنچانے والے علات ہیں یہ تمام علات بے دردی سے مجرموں کو ترپا ترپا کر مارتے تھے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے